سپریم کورٹ کراچی جسٹری میں تجاوزات سے مطالق کیسز کی سامات ہوئی جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے نسلہ ٹاور سے مطالق حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نسلہ ٹاور کو گرائے جائے ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ نسلہ ٹاور قبضے کی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے حکم نامے کے مطابق رہائشوں کو نکالنے کے بعد عمارت گرانے کا کام جتنی جلدی ممکن ہو سکے شروع کیا جائے غیر قانون تعمیرات پر کوئی ریایت نہیں دی جا سکتی ہے عدالت کے حکم کے بعد سے ہی نسلہ ٹاور کی رہائشی سرابہ احتجاج ہیں رہائشوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی جمع پونچی سے یہ گھر خریدے ہیں اب ہمیں اچانک کہا جا رہا ہے کہ عمارت غیر قانون ہے خالی کر دو کیا پہلے وہ لوگ جو ہے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نالے پر بنایا جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے بڑی بڑی فائلوں میں سائن ہوتا ہے ایک چھوٹی سی جوپڑی بھی بناتا ہے تو اس کو تو خوف ہوتا ہے کہ وہ توڑا دیں گے لیکن اتنے بڑا ٹاور جب بند آتا تو کیا سو رہے تھے آنکھیں بند تھی ان کو معلوم نہیں تھا صحیح نا کوئی نعرہ لگاتا ہے روٹی کپڑا اور مکان دیں گے یا تو ہمارے سے ہماری چھت چھینی جا رہی ہے صحیح ہے اور دوسری بات یہ کہ نیا پاکستان بنے گا یہ نیا پاکستان اس طرح سے بنائیں گے کہ لوگوں کی جو ہے چھتی چھینی جائیں گی تو یہ غلط ہے نا انصافی ہے انصاف کرا جائے اور ہمارے سے ہماری چھت نہ چھینی جائے بلڈرز کے پاس تمام ڈاکیمنٹس موجود ہیں دیائشوں نے مزید کہا کہ کاغذات کے اعتبار سے عمارت سرکاری محکموں سے منظور شدا ہے کہ جب ہر قانونی ساری چیزیں موجود ہیں اگر کوئی بلڈنگ کا کوئی ایسا پیپر تو ہم بالکل حق با جانی بہتا ہے کہ بالکل چیف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جب سارے پیپر مکمل ہیں ایک ایک چیز مکمل ہیں اس کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے وہ ہے موت یا تو اپنے آپ کو خودکشی کریں اپنے آپ کو ماریں اس کے لئے وہ ہمارے پر راستہ نہیں ہو کریں ہمار دو آکے مار کے ہماری قبرستان میں بنا دو ہم یہاں سے نہیں جانے والے رہائشوں نے مزید کہا کہ ہمیں بجلی گیس اور پانی کے بل دیے جاتے ہیں جو کہ ہم ادا کرتے ہیں اگر اس سلسلے میں حکومت نے ہم سے کسی بھی قسم کی زبردستی کی تو ہم اپنی جانے دینے سے بھی گریس نہیں کریں گے میرا نام محمد علی ہے اور میں یہاں ساڑھے تین سال سے رہائش ہی میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جبکہ ہر ایک چیز اوفیشل تھی تو آج وہ کیسے ان اوفیشل ہو گئی آج وہ کیسے گیر کانونی ہو گئی سندھی مسلم کی ہر چیز دکھائی گئی سبی سی اے کا نقشے پاس ہوئے ان کی ہر کوپیاں دکھائی گئی ان اوفیشل دکھائی گئی تو آج یہ کیسے ان لیگل ہو گئی چیزیں یہ کس کی تے کس کے بنا پر چیزیں ان لیگل ہو گئی ہمارے کو بجلی کے بل محصول ہوتے ہیں ہمارے کو گیس کے بل محصول ہوتے ہیں پانی کے بل محصول ہوتے ہیں ہر چیز کے بل محصول ہوتے ہیں پرپورٹی ٹیکسز کے مل موصول ہوتے ہیں تو آج یہ کیسے لیگل ہو گئی جگہ دوسی جانب گزشتہ روز امیر جماعت اسلامی گراچی حافظ نئیم و رحمان نے نسلہ ٹاور کے مکینوں سے ملاقات کی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نسلہ ٹاور غیر قانونی ہے تو اس کے بنانے والے کہاں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ نسلہ ٹاور گرانے سے قبل ایسے ہی امارت متاثرین کو بنا کر دی جائے چیر جسی صاحب اس شہر کے اندر جب قبضے کیا جا رہے تھے تو آپ کی عدالتوں کو ہم متوجہ کر رہے تھے جان کی قیمت دے کر متوجہ کر رہے تھے جماعت اسلامی کے لوگ کوئی بولنے والا نہیں تھا بارہ مئی دوہزار ساتھ کو آپ کے آرڈر پر ہائی کورٹ کے آرڈر پر حکومت سے کہا گیا کہ ایک کمیٹی قائم کرے جیڈیشل کمیٹی جو ریٹائرڈ اور حاضر سرویز ججوں پر مشتمل ہو وہ کمیٹی قائم کی گئی قتل عام ہوا تھا ایسی شہرہ فیصل پر اور اس کمیٹی ٹائم بارڈ ہو گئی وہ وہ جج آج جج صاحبان آج ارد میں سے کچھ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں بنچوں کے اندر اور انہوں نے خوف کی وجہ سے بارہ مئی کے اس پورے عمل کے اوپر کاروائی نہیں کی تھی اس لیے کہ جب وہ ہیرنگ کرتے تھے تو لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے آتے میں اور ڈر کے مارے ہیرنگ آگے نہیں بڑھتی تھی ٹائم بارڈ ہو گیا تھا آپ میں جرت نہیں تھی کہ آپ ان قبضوں کو بچا سکیں پارکوں پہ قبضے ہو رہے تھے میدانوں میں قبضے ہو رہے تھے چائنہ کٹنگ ہو رہی تھی آپ نے کس چائنہ کٹنگ ماسٹر کو آج اپنی عدالت میں بلایا ہے جواب دیجئے آپ چیز صاحب آپ قانون سے مہورہ نہیں ہیں اگر آپ اس عوضے کے اوپر فائز ہیں لیکن آپ ان لوگوں کے گھر گرانے کا حکم دے رہے ہیں ان لوگوں کی رنہ جو روزی ہے اس کو تباہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں جنہوں نے اس حکومت اور ریاست کے تمام اداروں کے سے اپنا اتمنان کرنے کے بعد اپنی جمع پوجی اس میں لگائی ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اس کی پاداش میں اگر آپ مجھے یا میری ٹیم کو یا ان لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں ہم یہ سزا بگتنے کے لئے تیار ہیں شاید آپ کے قانون میں ہماری لوگوں کے لئے سزایاں ہیں مجرموں کے لئے نہیں ہیں قاتلوں کے لئے نہیں ہیں یا رغمال بنانے والے لوگوں کے لئے نہیں ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قبضے ہوئے ہیں تو اس قبضہ مافیا کو آپ اجاگر کیوں نہیں کرتے ان کے نام کیوں نہیں لیتے آپ کیوں نہیں بتاتے کہ اس وقت ویوروکریسی میں کون لوگ تھے مئر کون تھا اس وقت سی ایم کون تھا اس وقت جو ہے وہ یہ جو وزارت ہوتی ہے اس وزارت کا وزیر کون تھا اور اس وقت کا کور کمانڈر کون تھا اس وقت کا ڈی جی رینجرز کون تھا اس وقت کا آئی جی پولیس کون تھا آپ بتائیں یہ بات لوگوں کو اور پھر بتائیں کہ یہ ناجائز قبضہ ہوا تھا تو پھر ان ساری اتھارٹیز سے ہم سوال کریں گے کہ آپ کی موجودگی میں یہ قبضہ کیسے ہوا تھا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ قبضہ کرنے والے یعنی ایک قبضہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے ایک کاغذ بنانے والا ہوتا ہے اور ایک حکومتی سرپرستی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو حکومت کے نظام میں موجود ہوتے ہیں ان تینوں کو آپ نے فکس نہیں کیا اور آپ جو اینڈ یوزر ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو گرانے کے حکمات دنگے تو ہم اس کو غیر قانونی حکم سمجھیں گے غیر انسانی حکم سمجھیں گے اور کھراچی دشمن ہی سمجھیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو اور لوگوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں اول تو یہ ہے کہ خاصتوں پر یہ نسلہ ٹاور آپ سے کہا گیا کہ یہ نالے پہ بنا ہوا ہے نالہ تو موجود ہے یہاں پر دیکھ لیں نالے پہ کہاں بنا ہوا ہے آپ کو کس نے بتایا کہ اس کے کاغذات جو ہے وہ درست نہیں ہیں تو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے اگر یہ ناجائز ہے تو یہ ناجائز جن لوگوں نے بنایا تھا وہ کہاں ہیں وہ آپ کے فیصلے میں شامل نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو گرانا بھی ہے تو اسی جیسا ٹاور کسی قانونی جگہ پر پہلے بنائیے ان کو باعزت طریقے سے شفٹ کیجئے پھر اس پر چاہیے آپ اس کو گرا دیجئے آپ لوگوں کو یہ منظور ہے بھائی اسی کالٹی کا اسی طرح کا ایک ٹاور اسی پہتالیس گھروں پر مشتمل بنائیے ان کو باعزت طریقے سے منتقل کیجئے اور پھر اس کے بعد مالکانہ حقوق ان کو دیجئے اور اس کو سو بار گرائیے تاہم رہائشو نے کہا کہ ایک طرف اسلام آباد میں غیر قانونی کالونیز کو ریگولائز کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب کراچی میں تجاوزات کا نام دیکھ کر امارتوں کو گرا کر لوگوں کو بے روزگار اور بے گھر کیا جا رہا ہے ایک ملک میں دو قانون چلنا کہاں کا انصاف ہے خدارہ چیف جسیس اور پاکستان اپنے فیسلے بر نظر سانی کرے